بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 23 جو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک بڑی آسان زندگی ان کو ملی لیکن پھر یہ آسانی مشکل میں بدل گئی ازمائش کی شکل میں اور وہ آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے وَرَعَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ اور فُسْلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وَغَلَّقَتِ الْأَبْغَابِ اور اس نے سارے دروازے بند کر دیئے وقالت اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہی تلق کہ آ اور میری یہ خواہش نفسانی پوری کریں اب اندازہ کریں کہ زلیخہ جو ہے وہ ان کی ماں کی طرح تھی ظاہر ہے بچپن سے لے کے پالا تھا تو ایک ماں بیٹے کا رشتہ تھا لیکن جب کسی پر برائی کا غلبہ ہو جائے شیطان کا غلبہ ہو جائے تو یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے تو اس نے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے ذاتی جو اس کا اپنا کمرہ تھا وہاں تک بلایا وہاں تک جتنے دروازے آتے تھے تمام دروازے اس نے بند کر دئیے اور پھر اس نے ان کو برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ مَعَذَ اللَّهُ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی کی طرف سے اس معاملے میں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَایَا بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا بڑا محسن ہے اور اس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا ہے اب یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ اپنے لفظی معنوں میں ہے یہ رب سے مراد انہوں نے اپنے آقا کو کہا ہے یعنی زلیخہ کے خانون کو پوتی فارگو کیونکہ رب کا لفظ جو ہے وہ پالنے والے کے لیے بھی آتا ہے مہباب کے لیے بھی آیا نا سورہ بنی اسرائیل میں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو دنیاوی اعتبار سے رب کا لفظ جو ہے وہ مہباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ غلام جس کو اس کی آقا نے پالا ہو وہ اپنے آقا کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرتا ہے اس صورت میں بار بار یہ آقا کے لیے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی دلیل میں یہ بات پیش کی کہ ایک تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں دوسرا تیرا خاون جو کہ میرا مالک بھی ہے جس نے مجھے خریدا اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے پالا وہ مجھ پر اتنا احسان کرنے والا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا انہو لا يفلحو ظالمون بے شک ظلم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتے یعنی جو حق تلفی کسی کے کریں گے کبھی بھی ان کو فلاح نہیں ملے گی تو یہ بہت بڑی حق تلفی ہے کہ میں اپنے احسانوں کا بدلہ اپنے مالک کو اس فارم میں دوں کہ میں اس کی عورت کے ساتھ کوئی بھرائی کروں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور بے شک اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا یوسف کا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اللہ لَوْلَا اَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّ اگر وہ اپنے رب کی ایک واضح روشن نشانی نہ دیکھ لیتا اب یہ نشانی کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھی نشانی مفتل روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ جو ہے وہ سامنے دیوار پر جو ہے وہ ان کو نظر آئی جس میں انہوں نے انگلی سے یوں اشارہ کیا کہ بیٹا یہ حرکت نہیں کرنی لیکن یہ حدیثوں میں نہیں ملتا روایتیں ہیں تو ان کی کوئی اتھینٹی سٹی نہیں ہے این ممکن ہے کہ جبریل اللہ علیہ السلام آگئے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے نبی خدا یہ پیغام قدواند یقتہ کی جانب سے ہے ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑایا ذلیخہ جیسر سے کم بھی اور مقابلے سے اشتناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی دکھائی گئی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نظریہ پر کہ میں نے اس برائی میں مبتلا نہیں ملتا لیکن بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عورت کے فتنے کے اعتبار سے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر یوسف بھی ایسا کر سکتا تھا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو اس سے ان فنیٹکس کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا اگر انبیاء کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود نہ ہو تو ان کا گناہوں سے بچنا کوئی ان کے لئے فضیلت کی بات ہی نہ ہو فضیلت تو یہ ہے کہ انسان میں برائی کا مادہ موجود ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقویٰ اور پریزگاری کی وجہ سے برائی سے بچ سکتے ہیں اب یہاں پر یہ آیت ان کے خلاف ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوسف بھی یہ کام کر لیتے ہیں وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے یوں ہی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا برائی کو اور بے حیائی کو بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے دو لفظ سمجھ لیں ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے اخلاص پیش کرنے والا اپنے رب کے حضور جو ہر مسلمان کی خواہش رہتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کروں اللہ کے حضور اپنا اخلاص اپنا دین خالص کرو اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلص مخلص یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خاص کر لے خود چنل یہ زبر اور زیر کے فرق سے آپ دیکھیں بلکل وانیٹی ڈگری مطلب نکلتا ہے مخلص اخلاص پیش کرنے والا کہ یہ اللہ کمول کر مخلص اللہ تعالیٰ خود چنلے کسی کو خاص کر لے تو پہمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو صریح جو بے ہیائی اور حرام کام ہے ان سے بچا لیتا ہے الحمدللہ پرل اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے اس پہ بڑی محنت کر کے ایک لیکچر تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا تیار کیا اور وہ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمتِ انبیاء اکرام علیہ السلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو غلطیاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں ان غلطیوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے لئے اسمت کا عقیدہ کس حوالے سے رکھتے ہیں ایک وہ عقیدہ ہے جو وامو ناس میں پایا جاتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے اور دوسرا وہ عقیدہ ہے جو چند مذہبی جدید سکولرز میں پایا جاتا ہے وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں وہ بھی غلط ہے اس میں درمیان کا راستہ کتاب و سنت کے دلائل کی نوشنی میں مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اور ایٹی ایٹ اے اور بی اس میں میں نے بیان کیا ہے اب اسی اسنا میں یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اس برائی کی جگہ سے تو غزلیخہ نے بھی ان کا پیچھے سے پیچھا کیا دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پیچھے کی جانب سے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پار ڈالا کمیسہو من دبر یا کمیس کے لفظ ہم اردو میں بھی پجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں اندیس کہتے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام وہاں سے جان چھڑا کر بھاگے تو اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اسی دوران یوسف علیہ السلام کا اردہ پیچھے سے پھٹ گیا ظاہر ہے یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے وہ پیچھے دوڑ رہی تھی وَأَلْفَيَا سَيِّدَا حَالَدَ الْبَاب اور دونوں نے اکٹھی حالت میں پایا دروازے پر اس عورت کے خامد کو اس کے سید کو سردار کو اس کے خامد کو یعنی وہ جب بھاگے یوسف علیہ السلام اور وہ پیچھے بھاگی جب دروازے پہ پہنچے تو سامنے سے وہ عزیز مصر پوتی فار بھی آ گیا اور اس نے زلیخہ اور یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ امبیرسنگ سیچویشن تھی ایک عورت کے لیے جس نے اس قسم کی حرکت کی ہو تو اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی الزام لگتا اس نے پہلے ہی اپنے خامد کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی اس نے کہا کہ اے میرے خامد سرتاج بتائیے ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو آپ کی گھر والی کو برائی کی نظر سے دیکھیں دیکھو جب حرکت خود کی اور پھر یوسف علیہ السلام پر بلیم بھی لگا دیا اتنی حلہ شیری سوائے اس کے کہ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے سزا بھی سادھی تجویز کر دی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ یہ اس نے سنہ دیا ہے ہماری اتنی ساری محنت کا کہ ہم نے اس کی پرورش کی تو آج اس نے جو ہے وہ تیری بیوی کے اوپر یہ ہاتھ یوں برائی کی نظر ڈالی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ یہی عورت ہے جس نے مجھے اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا وشاہد شاہد من اہلیہ تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو کہ رشتہ دار تھا اہلیہ اس کے رشتہ دار تھا اس عورت زلیخہ کا اس نے وہاں پر گواہی دی اور ایک مشورے کی بات کی کوئی سمجھدار آدمی تھا اس نے مشورہ دیا کہ ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے تو اس کا فیصلہ ایک خاص طریقے سے ہوگا اور وہ طریقہ کیا ہے اگر تو یوسف کی جو کمیز ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں شامل ہے اگر تو کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یقیناً اس نے کوئی زبردستی کی ہے ظاہرہ لوجیکل بات ہے تو عورت نے اس کو سامنے سے اس کی کمیز بھاڑ دی ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی ہے وَإِنْكَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ اور اگر کمیز جو ہے وہ پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ تو پھر تیری عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں ہے کیونکہ ظاہرہ یوسف اگر جان بچا کر وہاں سے بھاگے ہیں تو پیچھے سے اس عورت نے حملہ کیا اور پیچھے سے اگر کمیز بھٹی ہوئی ہے تو یقیناً یوسف کا بیان سچا ہے اب یہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شیر خوار بچا تھا جو بول پڑا اور کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی سمجھدار شخص تھا اس عورت کے اشتداروں میں سے ہی جس نے مشورہ دیا تو میرے نزدیک کے دوسری رائے یہ بہتر ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا ورنہ اگر شیر خوار بچا اس طرح بول پڑتا تو یہ ایک نیا ہی پینڈورا باکس کھول جاتا وہ تو سارے کے سارے اس پر یوسف علیہ السلام کے بیشے پڑھ جاتے کہ یہ کتنا بڑا جادو گر ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچا شیر خوار جو بول ہی نہیں سکتا تھا وہ بول پڑا ہے تو پھر تو ان کو تو ہاتھ پا ہی پڑھ جانے تھے وہ فوراں یوسف علیہ السلام کی جو عظمت ہے ان کے پر آیاں ہو جاتی کہ اللہ کے پیغمبر ہے تو یہ سٹوری کا روح ہی کچھ اور ہو جاتا تو یہ اکل بھی مانتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا بلکہ ایک لوجیکل ہوا کہ وہاں پر کوئی سمجھدار آدمی تھا جو اسی زلیخہ کا رشتہ دار تھا اس نے لوجیکل بات کی اور وہ پوتی پار کو سمجھ بھی آگئی جو عزیز مصر تھا کہ بات بالکل اس کی سچی ہے اب کیا ہوا پس جب عزیز مصر نے اس کی کمیز دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے زلیخہ کو کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے یعنی یہ عورت نے فریب دیا ہے اصل میں یوسف جو ہے وہ سچا ہے ظاہر ہے یوسف کا کریکٹر بھی اس کے سامنے تو تھا عزیز مصر کے بے شک عورتوں کا فریب تو ہوتا ہی بڑا خطرناک ہے بڑا یونیورسل ٹروٹس جو ہے اس نے بول دیا یوسف اعرض عنہذا تو عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ یوسف اس نے جو کچھ حرکت کی تو اس سے صرف نظر کر دے وستغفری اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی لذنبک اپنے گناہوں کی معافی چاہ انکی کنت من الخاطئین بے شک تو ہی خطاواروں